اس خبر کی جو ہریانہ سے ہے جہاں گوھرکشہ کے نام پر اور بیف کھانے کے عاروپ میں صرف چار دن کے اندر دو لوگوں کی ہتیا کرتی گئی اور ہتیا کا عاروپ ان بے لگام گوھرکشکوں پر ہے جو شاید ہریانہ کے سسٹم میں اپنی نئی ستہ چلا رہے ہیں جس کا فارمولا ہے نو ایف آئی آر نو اینکوائری فیصلہ آن دا سپوٹ اب یہ فارمولا ہریانہ کی سرکار اور سسٹم کو مو چڑانے لگا ہے حالی میں ہریانہ کے چرکی دادری میں بیف کھانے کے شک میں ایک یوک کی ہتیا کے بعد اب گوھرکشکوں پر انیس سال کے ایک لڑکے کی ہتیا کا عاروپ ہے جسے انہوں نے مارا پیٹا نہیں بلکہ سیدھے گولی مار دی اور یہ سب کچھ ہوا ہے دلی سے سٹے فرید آباد میں اور اب یہ خبر نہ صرف عام لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشے ہے بلکہ اس پر ستہ کا کلیش بھی شروع ہو گیا ہے گوھرکشکوں پر گوھر تسکری کے شک میں جس انیس سال کے لڑکے کو گولی مارنے کاروپ ہے اس کا نام تھا آرین مشرا جو 23 اگست کی رات شانکی اور حرشت نام کے اپنے دوست اور ان کے پریوار کے ساتھ کار میں مہگی کھانے نکلا تھا گوھرکشکوں کو مخبر سے سوچنا ملی تھی کچھ گوھر تسکر کار میں شہر کی ریکی کر رہے تھے جب فرید آباد کے سیکٹر 21 پر گوھرکشکوں نے آرین کی کار دیکھی تو انہیں لگا اس میں گوھر تسکر ہیں جب گوھرکشکوں نے رکنے کا اشارہ کیا تو کار چلا رہے ہرشت کو لگا کہ شانکی کو کچھ دن پہلے مارپیت کے ایک گھٹنا کی وجہ سے پولیس پکڑنے آئی ہے اس لیے ہرشت نے کار روکنے کی جگہ اپنی کار کی سپیڈ کو اور تیز کر دیا آروپ ہے کہ یہ دیکھ کر گوھرکشکوں کو یقین ہو گیا کہ کار میں گوھتسکر ہی ہیں اس کے بعد گوھرکشکوں نے دلی آگرا نیشنل ہائیوے پر قریب تیس کلومیٹر تک آرین کی کار کا پیچھا کیا یہ کار ایک ٹول ناکے سے بھی گزری جس کا ویڈیو ہم آپ کو اس وقت تکھا بھی رہے ہیں اس میں آگے جو کار ہے اسی میں آرین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ پیچھے سے آئی سفید رنگ کی دوسری کار میں پانچ گوھرکشک سوار تھے جب گوھرکشکوں کو لگا کہ وہ اس کار کو نہیں پکڑ پائیں گے تو آروپ ہے انہوں نے گولی چلا تھی جو کار کا شیشہ توڑتے ہوئے آرین کو جا کر لگی اس کے ماہ دھرشت نے گاڑی روکی تو آروپوں کے انسار گوھرکشکوں نے آرین کو ایک اور گولی ماری لیکن جب انہوں نے گاڑی میں بیٹھی مہلاؤں کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے حالانکہ اب پانچوں آروپی پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں جن کے نام ہیں انیل کاشک ورن، کھرشن، آدیش اور سورف جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے گوھرکشا کے نام پر انیس سال کے آرین مشرا کی ہتھیا کر دی فجدہ باد میں گوھر تسکر کے شک میں ایک شخص کی بے رہمی سے ہتھیا کر دی گئے دراصل جانکاری کے مطابق تیز تاری کو آرین مشرا نام کا شخص اپنے ساتھی کے ساتھ مہگی کھانے کے نکلا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ پٹیر چوک کے پاس آرپیوں نے ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس وقت ہرشت نام کا شخص گاڑی چلا رہا تھا ہرشت کو لگا کی جن لوگوں سے ان کی دشمنی چل رہی ہے اس لوگوں نے گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے جس کے چلتے ہرشت نے گاڑی کو تیج بھگانا شروع کر دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ گودپوری ٹول جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہرشت کی گاڑی ہو کر گزری تھی جس کے ٹھیک پیچھے آروپک گاڑی تیج رفتار سے نکلتے ہوئی سنسیٹیو کیمرے میں نظر آئی ہے آپ کے بیٹے نکلے تھے گاڑی میں اس لکھ گاڑی کے اندر کون کون لوگ موجود تھے پانچ آدمی جی پانچوں آدمی مہجود تھے پانچوں آدمی قبول رہے ہیں اس طرح سے گولی لگی تھی کیوں لگیا آپ کہہ رہے ہیں گولی پیچھا کرتے مارتے ہوئے آ رہے تھے پیچھا کیا ہے پلول جا کے گولی لگی ہے جس پتہ ہے آپ کو کیوں ماری اس نے گولی کریں گو سکتہ والے کو سبے گو پکڑ کے لے جارہے ہیں اس لیے میں نے پیچھا کیا ہوا تھا چونہی یہ شک تھا کہ گو تسکر جا رہے ہیں اس چک میں گولی ماری ہے ہاں کہ پکڑ لیں آئے ہیں تو گو بتاؤ کار میں آ جائے گی آگے پیچھے کوئی گاڑی ٹرک تھا تیر پہ گولی مارتے انکو ہے آدے سے گولی مارتے ہیں کسی کو آم جنتا کو باری چاترے لڑکا گول تسکر کیسے بن سکتا ہے کیسے مار سکتے ہیں ایسے بینہ مطلب کہ گناہ کو مار دیتے ہیں ایسے سرکار گولی ایسے چھوٹ دے رکھا ہے سرکار گولی کسی کو بھی چلتے ہیں ہی مار دے جو دلخامی کے اندر گولی جو ہے اچھلنے کی بات کرو سامنے آئی ہے جو آروپی ہیں ان کو لگا کہ یہ کسی اپرادی کرتی ہے جو کسی اپرادی قواردہ تک انجام کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے اسی اس کے اندر اسے پرکٹ کرنے کے لئے کیا لیکن جو ورزن ہے اب اس کو وریفائی کیا جا رہا ہے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا لیمان کے دوران جو باردات کے اندر جسے گاڑی گاڑی کو برامت کر لیا گیا ہے پسا جو ویپن جسے پیر ہوا تھا اس ویپن کو بھی برامت کر لیا گیا اب فریضاباد کی پولیس اس گھٹنا میں گورکشا والے انگل کی جانچ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن اب بھی کچھ سوال ہیں جو پوچھے جانے ضروری ہیں جیسے گورکشکوں کو گولی چلانے کا لائسنس کس نے دیا گورکشا کے نام پر کیا گورکشکوں کے پاس انلیمٹڈ ادھکار موجود ہے کسی کو پیٹ کر مار ڈالیں گے کسی کو گولی ماریں گے کیا گورکشک خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور سوال یہ بھی کیا پولیس کا ان گورکشکوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے بیسے نیوز بطروں کو بتا دیں ہریانہ میں گورکشا کے لئے ورش 2021 میں ایک تاسک فورس بنائی گئی تھی اور اس میں گورکشکوں اور گو سیوکوں کو بھی شامل کیا گیا تھا تب تاسک فورس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ نہ صرف گو تسکری اور گو کشی کو روکیں گے بلکہ اس کے بارے میں جانکاری جھٹائیں گے اور اس کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے نہ کی گولی مار دیں گے یا پھر کسی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دیں گے لیکن اب یہ معاملہ قانون کے ساتھ سیاسی بھی ہوتا جا رہا ہے اور اب اس میں دھرم والا انگل بھی نکالنے کی تسلی بکش کوشش شروع ہو گئی ہے اس کی شروعات کی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اسد الدین اویسی نے انہوں نے لکھا ہے کہ ہریانہ میں باروی میں پڑھنے والے آرین مشہ کو مسلمان سمجھ کر گورکشکوں نے گولی مار کر قتل کر دیا کچھ دن پہلے مکہ منتری نائب سینی نے اپنی سرکار کی نیتی صاف کر دی تھی انہوں نے کہا تھا گورکشک کے نام پر ہو رہے آتنک کو کون روک سکتا ہے آرین سابر نصیر اور جنید کی موت کی ذمہ دار ہریانہ کی بی جی پی سرکار بھی ہے یعنی ایسی کا ترک ہے کہ گورکشکوں نے آرین کو مسلمان سمجھ کر مارا نہ کی گوتسکر سمجھ کر اس گھٹنا سے ستہ کا کلیش بھی ہو رہا ہے بہت جگہ مودی جی سوئم کہہ چکے ہیں کہ گورکشا کے نام پر جس طرح کے ہردنگی لوگ ہیں لیکن لگتا کہ مودی جی ان کو روکنا ہی نہیں چاہتے بہترین الگ دیتے ہیں مودی جی اور یہ تمام جو لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اورگنائزڈ ابھی تک تو یہ تھا کہ ابھی ہم ایک وشیش جو سماج کا ورگ ہے اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اب لگ رہا ہے کہ دوسرا ورگ بھی ٹائٹ ہونے لگ رہا ہے اب اس خبر کا نظریان آئیں ایک رپورٹ کے انصار برش 2012 سے برش 2012 کے بیچ دیش میں گورکشا سے سممندھت 82 ہنساتمہ گھٹنائی ہوئی جن میں 45 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 145 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہوئے خود پردان منتری مودی کہہ چکے ہیں کہ دیش میں گورکشا کو لے کر بھاونہ ہے لیکن گورکشا کے نام پر ہنسا کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی گو ماتا کی رکشا ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے قانون ہے راجوں کو ایسے ہی نردیش گرہ منترالے کی اور سے بھی دیے گئے ہیں باوجود اس کے ایسے آروپ لگتے رہتے ہیں کہ گورکشا کے نام پر بار بار لکشمن ریکھا کو پار کر رہے ہیں اور ایسے گورکشا کے لئے اب ہریانہ کی سرکار کو ایک لکیر کھینچنی ہوگی اور ان لوگوں کو چننت کرنا ہوگا جو گائے کی رکشا کے نام پر پورے گورکشا دل کو بدنام کر رہے ہیں موسیقی